بسم اللہ الرحمن الرحیم بارز کہہ رہے ہیں تو ان کے لیے ہم ورک ڈان کس طرح فائنڈ ڈاوٹ کر سکتے ہیں یہ ہم دیکھیں گے اس ویڈیو میں تو دوستو الاسٹک سالٹ بارز جو ہیں یہ اکثر کیسے میں لائک سپرنگ ایکٹ کرتے ہیں یعنی ان کے اوپر جب فورس لگتی ہے تو ان میں الانگیشن پیدا ہوتی ہے ان میں ڈیفرمیشن پیدا ہوتی ہے لیکن جو ہی فورس کو ہم ہٹاتے ہیں یہ واپس اپنی اوریجنل پوزیشن پر چلے جاتے ہیں یہ چیز میں آپ کو ایک ڈائیگرام کی مدد سمجھاتا ہوں دوستو یہاں پہ میں نے آپ کو ایک سالٹ بار شو کیا ہے جو گرین کلر میں ہے یہ ہے اس کی اوریجنل پوزیشن جب اس کے اوپر فورس لگتی ہے تو یہ جو ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ڈیفارمڈ پوزیشن ہے جو ڈسٹرڈ پوزیشن ہے اب جو ہی یہ فورس ہٹے گی تو کیا ہوگا یہ مٹیریل واپس اپنی اوریجنل پوزیشن کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے انٹیل اور انلیس یہ ڈیفارمیشن جو ہے وہ الاسٹک رینج میں ہو اگر پلاسٹک ڈیفارمیشن ہو جائے تو پھر تو یہ واپس نہیں جائے گا الاسٹک رینج میں یہ لائکہ سپرنگ ہی ایکٹ کرتا ہے اور اپنی نیشنل پوزیشن کی طرف واپس جانے کی کوشش کرتا ہے آفٹر دی ریموال اوف فورس تو اس کا ورک ہم کس طرح نکال سکتے ہیں ورک ڈان فار الاسٹک بار دوستو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سپرنگ ورک ڈسکس کیا ہے تو کائنڈلی آپ پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو یہ سالیڈ بار کو سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہ آئے وہ ہم اپنے بیسک آئیڈیا ڈسکس کیا ہے یہ اوپر آپ کے ایک لنک شو ہو رہا ہے دوستو سالیڈ بار کا ورک بھی ہم سپرنگ ورک کی طرح کلکولیٹ کریں گے اگر دو پوزیشن کے درمیان ڈیفرمیشن ہو رہی ہے یہاں سے لے کر یہاں کے دوران تو ہم اس کو ون سے لے کر ٹو فورس انٹو ڈسٹنس یا جو اس میں ڈیفرمیشن ہو رہی ہے ڈی ایکس ٹھیک ہو گیا دوستو اب دوستو سالیڈ بار میں ہم فورس کس طرح نکال سکتے ہیں دوستو اس میں ہم ڈیلیشن نارمل سٹریس is equal to force over area دوستو یہاں پہ یہ سگما n کا مطلب ہے نارمل سٹریس تو یہاں سے ہمارے پاس فورس آ جائے گی فورس is equal to نارمل سٹریس انٹو ڈیلیہ یہی ویلیو ہم اس میں پوٹ کر دیتے ہیں 1 سے 2 سگما n نارمل سٹریس انٹو ڈی ایکس یہاں پہ دوستو جو a ہے ہمارا یہ ہے cross sectional area of the bar cross sectional area سے مراد یہ ہے کہ یہ جو اس کا آپ جب کاٹیں گے تو اس کا جو cross section ہوگا وہ والا area مثال کے طور پر یہ pen ہے اس کو اگر آپ solid bar resume کر لیں تو اگر آپ اس کو کاٹ دیں کاٹیں گے جو دنمیان میں جو circular portion نکلے گا یہ جو اس طرح کا ہوگا جو circular portion نکلے گا اس کو ہم cross section area کہہ رہے ہیں تو دوستو solid bar cover آپ اس فارملے کے تحت calculate کر سکتے ہیں اور یہ لائکہ الاسٹک سپرنگ کی کام کرتا ہے within the elastic range دوستو میں نے پوری کوشش کی کہ آپ کو یہ work done on elastic salad bars کا concept آسانی سے سمجھا سکوں کسی قسم کا کوئی قویسے نہیں یا کوئی چیز سمجھ نہیں ہے تو please ask and comment thank you good bye موسیقی